ناظرین اکرام جس طرح میں نے آج یہ اسم مبارک کی تفصیل اور تشریف میں پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے حدیث پاک کے مطابق جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے ناظرین اکرام آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا حسین شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کردار بھی عطا کیا تھا حسن سیرت بھی عطا کیا تھا اور حسن سیرت بھی عطا کیا تھا اور اگر میں یہ کہوں کہ جمالیاتی سروتیں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس شخصیت میں ہمیں نظر آتی تھی اور میں جب ان کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ کرنے حول کے حجازی جو تھے شاید اس کافر سے بچھڑا ہوا بندہ بیسویں صدی میں آ گیا ہے ناظرین گم ایک واقعہ میں نے سنانا ہے لندن یونیورسٹی کے ایک بڑے سینئر پروفیسر سائکالوجی کے ہمارے پیر بھائی تھے وہ جب پاکستان میں آئے ایک دفعہ تو میں نے ان کو اپنے ہاں دعوت دی تھی کھانے کی اور اس میں ارشاد عمد حکانی جو بڑے مشہور صحافی ہوتے تھے جنگ کے ان کو بھی بلائے ہوا تھا علتاف زنکوریش صاحب کو بلائے ہوا تھا ہائی کورٹ کے سارے اس وقت کے سینئر جسیس میاں محبوب آمند چیف جسیس صاحب کو بلائے ہوا تھا جسیس خلیل الرمان تھے جسیس میاں نظیر اختر سب لوگ بلائے ہوا تھے اور صحافی ادرات بھی تھے وہ کلا میں سے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے تو ارشاد عمد حکانی صاحب نے ان سے سوال پوچھنا شروع کیے ایک دو اور ججز نے پوچھا آپ کو کس چیز نے مسلمان کیا وہ کون سی تعلیم تھی وہ ہر بات کے جواب میں کہتے تھے شیخ نازم شیخ نازم تو انگریزی میں ظاہر وہ پوچھ رہے تھے اور انگریزی میں وہ جواب دیتے تھے ان کی زبان تھی انگریز تھے تو شیخ نازم عادل حکانی رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ مکرم ہے ان کا وسال ہو گیا چار برس پہلے ان کا تعلق قبرس سے تھا ترکی کے بزرگ تھے بہت بڑے موجودہ جو صدر ہیں ترکی کے وہ بھی ان کے نیاز بندوں میں شامل ہیں تو حضرت شیخ نازم رحمت اللہ علیہ کا چہرہ مبارک تو اس نے کہا کہ تم نے شیخ نازم کا چہرہ نہیں دیکھا نکولیس بیٹی نے کہا اگر تم ان کا صرف چہرہ دیکھ لیتے تو میں پتہ چل جاتا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہوتی ہے تو ناظرین اکرام اس دور میں ایک ایسی عظیم شخصیت تھی زیاء الامت حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ آل عزیر رحمت اللہ علیہ ناظرین اکرام حضرت جسس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ سے میرا پچاس برس نیاز بندی کا رشتہ رہا اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کی اولاد بھی ان سے شاید اس طرح بے تکلفی سے باتیں نہیں کر سکتی تھی ان کے شاگرد نہیں کر سیں جس طرح میں کرتا تھا اور مجھ پہ ان کی بے پناہ شفقتیں تھی کبھی یوں لگتا تھا جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو شبنمی انداز میں گفتگو کرتے تھے اور لگتا تھا کہ شاہد کے قطرے جو ہیں وہ ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے قلوب پہ ٹپک رہے ہیں ناظرین اکرام ایسے لگتا تھا خاجہ نظام پاک کی روح ان کے اندر آگئی ہے اور جب ناموسے رسالت کی بات آتی تھی دینی غیرت کی بات آتی تھی عشق رسول کی بات آتی تھی تو لگتا تھا کہ فاروقی بزاج میں وہ ڈھل گئے ہیں اس وقت فاروق عاظم رحمت اللہ علیہ کا تصروب براہ راست ان کو نصیب ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیاء القرآن جو بہت باکمال تفسیر تھی جس پہ میں نے ایک دفعہ تفسرہ کرتے ہوئے کہا حضرت اگر آج مولانا ابو القلام آزاد زندہ ہوتے تو آپ کے ہاتھوں کو آکے بوسا دیتا زیاء القرآن پڑھ کے یہ ایسی پانچ جلدوں میں آپ نے تفسیر اور کیسی خوبصورت زبان علمی مکان تو اس تفسیر کا تھا ہی تھا بڑی ان میں انکساری تھی کبھی کبھی میں دلچسپی کے انداز میں ان سے کہہ دیتا پیر صاحب آپ کتب زمان ہیں آپ وقت کے کتب ہیں تو کہتے غازی صاحب یہ نہ کہیں بس میرے واسطے اے دعا کریا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی لس جس دن میدان حشر پیش ہوئے تھے آخری نا کرمشاہ دا ہوئے ناظرین کرام یہ اجز اور انکساری میں نے ان میں دیکھی لیکن جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی تو آپ کو پتہ ہوگا جن حضرات نے زیاء القرآن پڑھی ہے تو اس کے بعد اس سے جیل میں لکھے گئے تھے پیر محمد کرمشاہ صاحب نے زیاء النبی لکھی اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی کیوں وہ تفسیر لکھی تھی مجھے خود بتایا کہ میں ایک بروہی جو مشہور ہمارے وکیل اٹونی جنرل رہے پاکستان کے وزیر قانون بھی رہے وہ سفر کر رہے تھے کہتے ہیں اسلام آباد سے کراچی کا تو راستے میں مجھے ایک بروہی صاحب نے کہا حضرت سیرت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں لیکن کوئی ایسی کتاب اب تک نہیں نظر سے گزری کہ کتاب کو پڑھ کے سیرت کو پڑھ کے صاحب سیرت سے نسبت عشقی قائم ہو جائے تو آپ یہ کام کریں تو فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی ارادہ کر لیا اور پھر یہ زیاء النبی آج سات جلدوں میں ہے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو گفٹ کیا بڑے بڑے لوگوں کو واقعی یہ وہ کتاب ہے کہ جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو صاحب سیرت سے نسبت عشقی پیدا ہو جاتی ہے پیر محمد کرمشاہ ایک عظیم عاشق رسول تھے ایک ولی کامل تھے بطور جج کے ان کی خدمات بفاظر مفسر قرآن ان کی خدمات اور جتنے دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کے لئے انہوں نے کام کیے اور پھر ایک دفعہ میں نے مزاق سے کہا میں نے کہا پیر صاحب ایک دو بندے مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیر محمد کرمشاہ کے خلیفہ ہیں مرید ہیں تو ان کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے مجھے ایک فیرست مہیا کر دی تھی جو میں نے خاجہ محمد شریف چیف جسس جب لاہور آئی کوٹ کے تھے ان کی تقریر میں نے ایک تحریر کی اور اس میں میں نے وہ سارے نام بھی دے دیے تھے تو امیر اللہ صلات مجھے ہس کے کہنے لگے کہ آپ نے جو آج کل ہمارے وزیر مملکت ہیں انہوں نے کہا آپ نے راستہ لوگوں کا بند کر دیا کچھ دو نمبر لوگ اپنا نام چلا سکتے تھے لیکن آپ نے تو پوری فیرستی اس میں لکھ دی ہے فرمانے لگے نظیر غازی میں نے اٹھارہ آدمیوں کو خلافت دی ہے ان سب کو آپ کانٹے کے طول جا کے طول کے دیکھ لو کسی میں ایک بال برابر فرق نہیں آئے گا میں ایسے خلافتیں نہیں بانتا لوگوں کی کسی دنیاوی غرض اور لالش کے لیے ناظرین کے نام میرا انٹرو لمبا ہو گیا لیکن پچاس برس کی رفاقتوں اور نیازمندیوں میں میں کیا کیا باتیں ان کی بات کو سناوں ایسی ایسے ان کے ایمان افروز زندگی کے واقعات ہیں میں نے پیروں کو نظرانہ لیتے ہوئے دیکھا ہے خرچ کرتے ہوئے جسٹس پیر محمد کرم شاہ کو دیکھا ہے پروفیسر زفر قریشی مرہوم جنہوں نے مارکات اللہ رات دو والیوم میں کتاب لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ویسٹرن کرٹکس جب ان کا میں نے تعرف کر آیا پیر صاحب ان کے گھر گئے بطور جج ہوتے ہوئے اور جا کے اس دن سے ان کے مالی حلال ٹھیک نہیں تھے پانچ آزار اپیان مہینہ ان کا وظیفہ اس زمانے مقرر کیا تین گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے مسلسل پیر صاحب ان سے سیرت کی باتیں سنتے تھے ویسٹرن کرٹکس کے جو انہوں نے جواب لکھے تھے انگریزی میں وہ سنتے تھے اور عشق بار تھے مسلسل روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ایک عاشق رسول کی زیارت ہوگی ناظرین اکرام پیر محمد کرم شاہ اتنی بلند پایا شخصیت ان کا زود ان کا تقویہ وہ جو کہا تھا نا نواب مصطفی خان شیفتہ نے غالب کی وفات پر وہ مجھے تو لگتا ہے اصل میں پیر محمد کرم شاہ صاحب کے لئے کہنا چاہیے تھا اسے کہا غالب وہ شخص تھا ہما دان جس کے فیض سے ہم سے ہزار ہیش مدان نام ور ہوئے زود و تقوی صدق و صفا اور حسن و عشق چھے لفظ اس کے مرتے ہی بے پاؤ سر ہوئے